موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى محترم ناظرینِ کرام پیغامِ سیرت النبی اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس نشست میں ہمارا موضوع ہے مناظرِ عبرت یہ موضوع اس لئے اہم ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصرہ اور میراج کا واقعہ سنا ہے میں نے آپ کو تقریباً پچھلے دو اپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح میراج ہوئی اور آپ کس طرح عصرہ کے لئے گئے یعنی آپ کو رات و رات مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر آپ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کی براغ پر بیٹھ کر اور پھر آپ وہاں سے بیت المقدس سے عالم بالا میں گئے حضرت جبریل کے ہمراہ اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت صرف ہمارے اور آپ کے نبی نبی آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہاں جانے کے بعد کن کن چیزوں کو دیکھا کیا کیا مشاہدات آپ نے کیے میں نے چند کا ذکر پچھلے اپیسوڈ میں کیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دیدار کرتے ہوئے جنت کی سیر کرتے ہوئے جبریل کے ساتھ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی جو خاتون تھی اس کی اور اس کے بچوں کی طرف سے آنے والی خوشوہ آپ نے محسوس کی تھی پھر ہم نے آپ کو اور بھی مناظر بتلائے تھے لیکن آج کچھ اور نئی چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصرہ اور میراج کے موقع پر دیکھا اور وہ ہم سب کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہیں قرآن کریم میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر حضرت جبریل کو ان کے اصلی شکل میں دیکھا قرآن نے اس کا ذکر سورہ نجم میں کیا ہے سورہ نجم سورہ نمبر تیرپن کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ پڑھئی ہے اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ رَآَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى کہ نبی علیہ السلام نے ان کو یعنی جبریل کو دوسری بار اترتے ہوئی دیکھا کہاں پر بیری کے درخت کے پاس جو منتحہ ہے یعنی پہنچنے کی آخری جگہ ناظرین اے کرام میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے وحی لاتے تھے وہ یہی جبریل علیہ السلام ہیں جبریل علیہ السلام کو یوں تو آپ نے کئی بار دیکھا ہے لیکن جبریل کو ان کے اصلی شکل میں آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف دو بار دیکھا ہے ایک بار اسی زمین کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ اسی زمین پر رہتے ہوئے جبریل کا دیدار آپ نے کیا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو افق پر دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اور یقیناً دیکھا ان کو نبی نے افق مبین پر یعنی کھلے ہوئے افق پر ہورائزن پر ان کی اصلی شکل میں یہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا جب آپ اس دنیا میں اسی دھرتی پر تھے دوسری بار جبریل علیہ السلام کو آپ نے ان کی اصلی شکل میں میراج کے موقع پر دیکھا اور کہاں پر صدرہ منتحہ کے پاس صدرہ منتحہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی آپ کو بتا دوں کہ جبریل کی اصلی شکل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جبریل کو جو اصلی شکل میں دیکھا تو آخر ان کی شکل و صورت کیا تھی ان کا حلیہ کیا تھا خود نبی صلی اللہ علیہ السلام کی زبان میں سنیے آپ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا وَعَلَيْهِ سِتْتُ مِئَةِ جَنَاح اس حال میں کہ جبریل کے چھے سو پر تھے چھے سو پر ایک پر کی لمبائی اور اسعات اتنی تھی کہ مشرق اور مغرب اس میں سمع جائیں اللہ اکبر اللہ حب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس ساخت عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ السلام اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جبریل کے بالوں کو کہ وہ موتی جیسے ہیں جیسے پتوں پر شبنم پڑی ہوئی چمک رہی ہو ایسے جبریل کے پاؤں میں جو بال تھے وہ موتی کی طرح چمک رہے تھے میرے بھائیو یہ نظارہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر کیا صدر منتحہ کے پاس آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ صدر منتحہ ہے کیا صدرہ اس کے معنی بیری کے درخت اور منتحہ اس کے معنی کسی چیز کے پہنچنے کی آخری جگہ موزع الانتہا اسی سے ہے منتحہ یہ بیری کا درخت اس کے صیفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ بیری کا درخت ایسا ہے کہ جس کی پتیاں ہاتھی کے کان جیسی ہیں اور یہ بیری کا درخت ساتھویں آسمان پر ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ چھٹے آسمان پر لیکن دونوں میں تطبیق ممکن ہے اس میں تطبیق یہ ہے کہ اس بیری کے درخت کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں لیکن یہ اتنا لمبا اتنا چھوڑا ہے کہ اس کی ٹہنیا اور اس کی شاخیں ساتھویں آسمان پر ہیں بہرحال صدرہ منتحہ وہ جگہ ہے جہاں پر زمین سے جانے والی تمام چیزیں اوپر کو اٹھنے والی تمام چیزیں وہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں یعنی اس سے آگے کسی کی رسائی نہیں جتنی بھی چیزیں زمین سے اوپر جاتی ہیں حتیٰ کہ فرشتے بھی یہ بھی صدرہ منتحہ سے آگے نہیں جا پاتے یہی آخری حد ہے اسی طرح آسمانوں سے جو چیز اترتی ہے وہ آ کر صدرہ منتحہ پر رک جاتی ہے اور پھر اس کو وہاں سے حاصل کر لیا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ چیز زمین کو آتی ہے اور جو چیز زمین سے اوپر اٹھتی ہے وہ صدرہ منتحہ پر جا کر کے رکھتی ہے اور اس کو وہاں سے حاصل کر لیا جاتا ہے اور اوپر وہ چیز جاتی ہے تو اس طرح سے گویا صدرہ منتحہ ایک ایسی جگہ ہے جس سے آگے کسی کی رسائی اور پہنچ نہیں یہ صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ہستی ہے کہ آپ صدرہ منتحہ سے آگے بھی گئے اور آپ صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف نصیب ہوا تو اس طرح اسی صدرہ منتحہ کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کا ان کے اصلی شکل میں دیدار کیا یہی صدرہ منتحہ حضرت جبریل نے بتایا جنت کے مناظر کو دکھاتے ہوئے جنت کی سہر کراتے ہوئے کہ صدرہ منتحہ سے اس کی جڑ سے چار نہریں نکلتی ہیں دو نہریں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں چھپی ہیں ہم دیکھ نہیں رہے اور دو ایسی ہیں جو کھولی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کون سی ہیں اے جبریل بتاؤ تو جبریل نے کہا وہ نیل اور فرات ہیں جو زمین میں ہیں یعنی نیل اور فرات کی گویا یہ نہریں جنت میں بھی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے قدرت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اسی کا سلسلہ اس دھرتی پر بھی چل رہا ہے اور وہ نیل اور فرات ہیں جن کا کچھ حصہ افریقہ میں ہے اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نیل کے لئے فرات کے لئے مصر کی سرزمین بہت مشہور ہے یہ خبر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ جبریل نے آپ کو بتایا صدرہ منتحہ کی جڑوں سے چار نہریں نکلتی ہیں دو پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے دو کھلی ہوئی ہیں اور جو کھلی ہیں ان کا سلسلہ زمین تک ہے اور وہ نیل اور فرات ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر آپ کو دیدار کرایا گیا بیت معمور کا ناظرین یہ بیت معمور کیا ہے بیت کا مطلب گھر اور معمور کا مطلب آباد تو بیت معمور کا مطلب ہے آباد گھر یہ آخر کون سا گھر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اللہ کو رکوع اور سجدے کرتے ہیں یہ بیت معمور حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ بیت معمور ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے اللہ کی عبادت کیلئے داخل ہوتے ہیں لیکن جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت معمور کا بھی نظارہ کیا آپ نے اس کا بھی دیدار میراج کی رات میں کیا اللہ رب العالمین نے یہ فضل آپ کو عطا فرمایا اسی طرح اسی میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے نظارے سے فارغ ہوئے آپ جہنم کی طرف حضرت جبریل علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو آپ نے وہاں پر داروغ جہنم سے بھی ملاقات کی جب آپ وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ داروغ جہنم ہیں آپ انہیں سلام کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داروغ جہنم کو سلام کرنا ہی چاہتے تھے کیتنے میں خود داروغ جہنم نے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور السلام علیکم کے کلمات سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا یہ داروغ جہنم کون ہے ان کا نام کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا ہے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمَّا كِثُونَ اور وہ لوگ یعنی جہنمی پکار کر کہیں گے اے مالک یا مالک اے مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ آپ کا رب ہمارا کام تمام کر دیتا تو اچھا تھا قَالَ إِنَّكُمَّا كِثُونَ تو داروغ جہنم مالک کہیں گے نہیں تم تو ہمیشہ ہمیش اسی عذاب میں رہنے والے ہو تو داروغ جہنم ان کا نام مالک ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میراش کی رات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ایسا داروغہ ہے یہ مالک جس کے اندر کوئی رحم کی صفت موجود ہی نہیں بڑے سے بڑا عظیم الجثہ انسان بڑے سے بڑا طاقت اور قوت والا بھی مالک کے سامنے نہیں ٹھیر سکتا اس لئے کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے رحم و کرم کا کوئی مادہ رکھا ہی نہیں ہے یہی وہ فرشتے یہی مالک ہیں داروغہ جہنم جن پر جہنم کی آگ کو بھڑکانے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے آخر ان کے اندر رحم و کرم کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اللہ نے تو ان کو معمول ہی اس کام کے لئے کیا ہے کہ تم جہنمیوں کو اس میں دردناک عذاب دو اور انہیں دوچار کرو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات آپ نے جہنم کے مختلف مناظر دیکھے اس میں ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بالکل لال ہے سرخ ہے آنکھیں جس کی نیلی ہیں جو بڑا ہی پست قدھ ہے بڑا ہی پراغندہ بوسیدہ حال ہے جہنم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا منہ دایا جبریل اے جبریل یہ آدمی کون ہے اس قدر پراغندہ خستہ حال کے اندر جہنم میں یہ سزا کاٹ رہا ہے تو جبریل نے بتایا تھا یہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو ان کی قوم کے مطالبے پر اللہ رب العالمین نے موجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا جو پہاڑ سے نکلی تھی جس کے بارے میں صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس اونٹنی کو کوئی نہ روکے اسے پینے دیا جائے اسے کھانے دیا جائے یہ اللہ کی اونٹنی قرآن کریم میں ناقت اللہ اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس نے اس کا احترام کیا جائے لیکن انہی کا ایک بدبخت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے تو اس آدمی نے جا کر جو بڑا طاقتور پاورفل تھا بڑا ہٹا کٹا تھا اس نے جا کر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا حالانکہ صالح علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی تھی کہ اس کے ساتھ اسی کوئی حرکت نہ کی جائے بلکہ آپ نے تو باری مقرر فرما دی تھی کہ دیکھو اے میری قوم کے لوگو اگر تم امن و آفیت میں رہنا چاہتے ہو تو پینے کے لئے اللہ کی اونٹنی کے لئے ایک دن ہوگا اور اسی طرح دوسرا دن تمہارے اپنے جانوروں کے پینے کے لئے ہوگا اس طرح تم اپنی باری کا احتمام کرو اور اللہ کی اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچاؤ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اس قدر بدبخت نکلی کہ اس نے اپنے طاقتور جوان کو اس کے حوالے کر دیا اور اس جوان نے جا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی جس کو اللہ نے ناقت اللہ کہا اسے قتل کر ڈالا اور اس طرح وہ جہنم رسید ہوا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کو بھی اسی جہنم میں دیکھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اسی میاراج کے موقع پر اسی جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے جس سے وہ اپنے چہرے اور جبروں کو نوچ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث میں اس کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں لَهُمْ أَصْفَارٌ مِّنْ نُحَاسِنْ يَخْمِشُونَ بِهَا وَجُوْهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ قَالَ مَنْ هَا أُولَئِيَا جِبْرِیلِ قَالَ هَا أُولَئِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُمَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَضِهِمْ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس رات مجھے عصرہ اور میراش کرائی گئی میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تابے کے تھے پیتل کے تھے اس کے ذریعہ وہ اپنے جبرے اپنے سینے اور موح کو خراش لگاتے نوشتے تھے اور پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا دوبارہ اسی طرح وہ نوشتے تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے پوچھا منہ اولا یا جبریل اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور اس طرح سے وہ اپنے سینے اور اپنے جبرے کو نوشتے ہیں خراش لگاتے ہیں اپنا موہ بھی گاڑتے ہیں اور پھر اللہ ان کو درست کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنے تابے کے ناخن سے اسی طرح اپنے سینے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوتے ہیں آخر کون نہیں ان کی سزا یہ کیوں رکھی گئی ہے تو جبریل نے جواب دیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے کیا مطلب آگے کا جملہ اس کی تشریح کر رہا ہے یعنی لوگوں کی عزت و عبرو پر حملہ کرتے تھے عزت و عبرو اور لوگوں کی بنی ہوئی ایمیش کو خراب کرتے تھے غیبتیں کرتے تھے غیبتیں کر کے اور غیبت کرنا یہ گویا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ذکر صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اے صحابہ کیا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا ذکروکا اخاکا بما یکرا کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں ایسے کرو کہ جب وہ اس کو سنے تو نہ پسند کرے یہ غیبت ہے غیبت کے اس جرم کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا کہ یہ کس قدر گناہ کبھی رہے اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی غیبت کرے تو گویا وہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے کہاں پر ہے اس کا ذکر سورہ حجرات سورہ تنبر انچاس کے آیت تنبر بارہ پڑھی اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَغْطَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُوْا کہ دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ بیان کرے کیوں؟ اس لئے کی کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اپنے مرے ہوئے بھائی کا وہ بھی سگا بھائی اللہ اکبر کتنا بھیانک کتنا سنگین جرم ہے غیبت کرنا فَكَرِحْتُمُوْا اللہ نے کہا تمہیں تو یہ چیز ناپسند ہے تم کبھی اپنے سگے بھائی کا وہ بھی مردہ ہو اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کروگے تو آخر تمہیں یہ کیسے پسند ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیبت کرو اس کی بنی ہوئی ایمیج کو خراب کرو لوگوں میں اس کے خلاف بدگمانیاں پھیلاؤ اور اس طرح اس کی بنی بنائی عزت کو ملیہ میٹ کر ڈالو آخر تم کیسے پسند کرتے ہو اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا جو مرہ ہوا ہو اس کا گوشت کھاؤ جو بالکل بدبودار ہو چکا ہے جو بالکل سڑ چکا ہے تو آخر کیسے پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کی غیبت کرو میرے بھائیو یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے ہمیں محسوس کرنا چاہیے آج ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کس قدر ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں ایسا جو ٹوکنے والا ہو کوئی نہیں ایسا جو روکنے والا ہو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے کتنے رشتے داروں کی غیبتیں کر ڈالتے ہیں لیکن کیا کبھی کسی خاتون نے جرت کیا ہے کہ اپنے شوہر کو روک دے کیا کسی شوہر نے جرت کی ہے کہ اپنے بیوی کی زبان پر تالے لگائے تاکہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے کیا کسی بھائی نے اپنے بہن کو روکا ہے کیا کسی بہن نے اپنے بھائی کو اس غیبت سے روکنے کی جرت کی ہے کرنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتوں کو اس سے روکا ہے اس لئے کہ غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں عائشہ سے باتیں ہو رہی ہیں عائشہ نے باتوں باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرتِ صفیہ کے بارے میں ایسا جملہ کہا جو ان کی غیر موجودگی میں ان کے عائب کو بیان کر رہا تھا اصل میں ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے سامنے حضرتِ صفیہ کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں اس لئے کہ ایک وقت میں آپ کی کئی بیویاں تھیں تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نہیں برداشت کر سکی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انہا قدا وقدا تعانی انہا قصیرا کہ آپ صفیہ کا ذکر میرے پاس کر رہے ہیں آخر ان میں کیا خوبی ہے وہ تو ایسی اور ایسی ہیں یعنی وہ تو ناٹی اور پس قد ہیں ناظرین کرام درہ غور کیجئے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بہت بڑا جملہ نہیں کہا تھا بس اتنی سی بات کہی تھی کہ صفیہ تو ناٹی ہیں پس قد ہیں لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا جانے دیا معاف کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں میری چہیتی بیوی حضرتِ عائشہ نے ایسا کیا ہے چلو کوئی بات نہیں ایک جملہ ہی تو کہا ہے نہیں آپ محسوس کیجئے کہ ایک آدمی جو دوسرے سے محبت کرتا ہو اس کی محبت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اسے برائی سے روکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرتِ عائشہ صدق کر دے اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ کہا کیا کہا کہ اے عائشہ تم نے تو ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر میں اس کو سمندر کی اتھاک گہرائیوں میں ڈال دوں تو اس کا پانی بھی گدلہ اور بدبودار ہو جائے دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر میں اس کو لے جا کر سمندر کی وسیع و عریض پنہائیوں میں اسے پھینک دوں ڈال دوں تو اے عائشہ سمندر جوش مارنے لگے یعنی اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دیا اے عائشہ آپ کو معافی مارکنا چاہیے آپ نے غیبت کی ہے صفیہ کہ ان کے آدم موجودگی میں آپ نے ان کے بارے میں وہ بات کہی ہے کہ اگر صفیہ سنیں گی تو اسے اچھا نہیں سمجھیں گی کیا ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے عزیز و عقارب کو ایسی نصیحتیں کی ہیں کیا ہم نے ان کو جہانم سے بچانے کی فکر اس طرح کی ہے جیسے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کے لئے کیا نہیں ہم نے نہیں کیا لیکن کرنا چاہیے میرے بھائیوں یہی خیر خواہی ہے میری بہنوں یہی خیر خواہی ہے کہ ہم اگر اپنے بھائی سے سنتے ہیں وہ غیبت کر رہا ہے کسی کا عائب بیان کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں بھائی اسے چھوڑو اپنی بات کرو اگر بہن ایسی کوئی جرت کی بات کر رہی ہے غیبت کر رہی ہے کسی خاتون کی کسی رشتے دار کی کسی اور اسلامی بھائی کی تو ہمیں چاہیے کہ اسے روکیں بہن ان کا ذکر چھوڑو ابھی ہم اپنی بات کرتے ہیں اپنے گھر کی بات کرتے ہیں اور اس طرح سے ایک دوسرے کو منع کرتے رہا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو اس جرم عظیم سے منع فرمایا ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو اس سے نہیں روکتے ہیں تو اس طرح سماج میں ایک انار کی پھیلے گی سماج میں اس طرح سے افراد تفریم اچے گی اور یہ سماجی جرم ہے جو ہمیں سے ہر ایک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر یہاں ہم نے اپنے آپ پر لگام نہیں لگایا تو ہمیں آگاہ رہنا چاہیے قیامت کی دن جہنم کا عذاب ہمارا منتظر ہے اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات آپ نے اس کا نظارہ جہنم میں کیا اور آپ نے غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ اپنے تابع کے ناخن جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھے ہیں وہ اسے اپنے سینے کو نوشتے ہیں اپنے جبروں کو نوشتے ہیں خراش لگاتے ہیں اور اس طرح سے برابر ان کا یہ کام عمل میں لائے جا رہا ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ ان کو یہ عذاب دے رہا ہے یہ چند وہ مناظر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آپ نے جس کا نظارہ کیا میں نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا ہے تاکہ ہمارے لئے عبرت اور نصیحت ہو اور ہم ان گناہوں سے بچ سکیں تاکہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکیں وقت ہو گیا ہے اس لئے میں یہی پر رکھتا ہوں انشاءاللہ آگلے اپیسوٹ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ